موسیقی تو یہ جب کافی بڑا ہو جائے تو آپ اسی کٹنگ لگا سکتے ہیں تو ایک میرا لمبا ہو رہا ہے تو میں اس میں سے کٹ کر کے ایک نیا پودھا بناوں گی دوستو جتنے بھی انڈو پلانٹس ہیں آج کل بہت ہی مہنگے آ رہے ہیں تو انڈو پلانٹس جادہ تر 80% 90% کٹنگ سے چل جاتے ہیں سبھی تو ان کو ہمیں کٹنگ سے لگاتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے نئے پودھے اور بن جائیں تو دیکھئے اس کو میں ہاں سے کٹ کروں گی اور اوپر جہاں سے میں کٹ کروں گی وہاں سے نئے پتی آ جائے گی اور یہ ہمارا ایک نیا پودھا تیار ہو جائے گا اس کو میں پانی میں ڈال رہی ہوں پہلے تاکہ اس کی جڑے اچھے سے بن جائیں اور کتنے دن میں جڑے بنتی ہیں وہ بھی ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو نورمل پانی میں میں نے اس کو اس طرح سے ڈال دیا ہے اور اس کو میں اپنے انڈوری گارڈن میں رکھ دوں گی اس طرح سے اس کو پانی میں لگا کے بھی ہم کافی ٹائم تک رکھ سکتے ہیں یہ بہت سندھر لگتا ہے کسی بھی ٹیبل وغیرہ پر اس طرح سے اس کو رکھ سکتے ہیں اور جب اس میں جڑے بن جائیں اچھے سے تو آپ اس کو مٹی میں لگا سکتے ہیں تو چلیئے دیکھتے ہیں کتنے دن میں اس میں جڑے بنتی ہیں تو دوستو ابھی بیس دن ہوئے ہیں دیکھیں جہاں سے ہم نے کٹ کیا تھا وہاں سے نئی پتی بھی آنا شروع ہو گئی ہے اور جو کٹنگ لگائی تھی وہ بھی بہت اچھے سے اس میں جڑے بن گئی ہیں دس پندرے دن میں ہی جڑے اچھے سے بننا سٹارٹ ہو گئی تھی خوب بڑیا بن گئی تھی لیکن میں نے تھوڑے دن وہ اس کو پانی میں رہنے دیا ابھی بیس دن ہو گئے ہیں اور دیکھیں نئی پتی بھی اس میں پانی میں نکلی ہے ابھی اس میں کٹ نہیں آئے ہیں کیونکہ اندر بلکل تھوڑا سا کم لائٹ میں رکھا ہوا تھا جیسے ہم اس کو تھوڑا سا اچھی لائٹ میں اور مٹی میں لگائیں گے تو اس میں جو کٹ آتے ہیں وہ بھی آ جائیں گے پتیوں میں تو دیکھیں نیچے جتنی بھی سفید جڑے آپ کو دیکھ رہے ہیں سب پانی میں بنی ہیں تو بہت اچھے سے اس میں جڑے بننا سٹارٹ ہو گئی ہے اور ہمارا ایک بودھا یہ بلکل فری میں تیار ہو جائے گا اب اس کے لئے جو ہم مٹی تیار کریں گے اس میں میں نے جو مٹی لیے تھوڑی سی تھوڑی مٹی لیے اتنا ہی اس میں سینڈ ملایا ہے اور کوکوپیٹ اور خات ان چاروں چیزوں کو میں نے مکس کر لیا ہے ابھی میں اس میں ایک چیزوں ڈالوں گی بہت ہی سوفٹ مٹی بن گئی ہے کیونکہ مٹی تھوڑا کم لیے اور ریت تھوڑا سا جادہ لیا ہے کوکوپیٹ بھی ڈالیے تھوڑی سی اور اس میں میں نے خات ڈالیے ورمی کمپوزٹ تو بہت سوفٹ مٹی ہے یہ آپ چاہیں تو اگر آپ کے پاس کوکوپیٹ نہ ہو تو سینڈ بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں خالی سینڈ مٹی اور کاد مکس کر لیجے ابھی میں اس میں تھوڑا سا دو چمچے قریب فنجسائیڈ ڈالوں گی کیونکہ جب ہم کٹنگ پانی سے مٹی میں لگاتے ہیں تو کبھی کبھی فنگس کی وجہ سے جڑے گل جاتی ہیں اور ہمارا پودھا بھی خراب ہو جاتا ہے اگر ہم فنجسائیڈ ڈال لیتے ہیں تھوڑا سا تو اس طرح کی پرابلم نہیں ہوتی ہے تو دیکھئے اس کو اچھے سے پوری مٹی میں مکس کر لوں گی اور اب یہ مٹی بلکل تیار ہے اس میں میں پلانٹ لگاؤں گی سیرامک پورٹ ہے اس میں میں وہ پلانٹ لگانے والی ہوں دیکھئے اس میں نیچے ہول ہے اور یہاں پر میں نے یہ دو اس طرح سے یہ ٹکڑے رکھ لیے ہیں دیئے کے تاکہ جو پانی وہ اچھے سے نکل جائے اور اس میں میں اچھے سے مٹی بھر لوں گی اور پھر اپنے اس پلانٹ کو لگا دوں گی انڈو پلانٹس اس طرح کی جب بھی آپ لگاتے ہیں ان کی مٹی بہت زیادہ سوفٹ ہونی چاہیے اور ویل ٹرین بھی ہونی چاہیے پانی اس میں زیادہ رکے بھی نہ اور ہلکی ہو آرام سے آپ گملہ ادھود اٹھا سکیں جڑے بھی اچھے سے فیل سکیں تو یہ اس پودھے کے لیے پرفیکٹ مٹی ہے میرا دوسرا پلانٹ چلنا سٹارٹ ہو جائیں گی سیٹ ہو جائیں گی بس تھوڑے ہی دن میں اچھے سے چاروں طرف سے دبا دیں گے اور اس میں پانی لگا دیں گے اچھے سے پانی دے دیں گے تاکہ مٹی بھی کچھ سیٹ ہو جائے اور اس کو انڈور رکھیں گے ایسی جگہ پر جہاں لائٹ ملتی رہے اور دوبارہ پانی اس کو تب ہی دیں گے جب مٹی تھوڑا سوک جائے گی جلدی سے دوبارہ پانی اس میں نہ دیں تو دوستو دیکھیں کتنا سندر سا پلانٹ ہمارا یہ بن کے تیار ہو گیا ہے اس طرح کا پودھا اگر ہم نرسری سے لینے جائیں تو تین سو چار سو روپے کا ملتا ہے تو فری میں ہمارا ایک پودھا بن گیا ایسے ہی آپ کافی سارے انڈور پلانٹس اس طرح سے لگا سکتے ہیں اور نئے پودھے بنا سکتے ہیں آج کا ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک جرور کریے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہوں نیکس ویڈیو میں تھینک یو ای مار بائے جیسی آرام